بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا فائدہ ہے تو دین و دنیا کی بھلائی کے لیے ہمیں دعاوں کا احتمال اپنی زندگی میں لازمی کرنا چاہیے تو بیورز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان المبارک کا تاک راتیں شروع ہو چکی ہیں اور انہی تاک راتوں میں ایک لیلہ تل قدر کی رات بھی آنے والی ہے تو بیورز آج کی دعا کی سیلیکشن میری اسی کے حوالے سے ہے لیلہ تل قدر کی خاص دعا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں تو اللہ کے لیے کیا میں اللہ کے حضور عرضی پیش کروں عرضی مطلب کہ اپلیکیشن اللہ کو کیا دوں اور کون سی دعا مانگوں تو آپ نے حضرت عائشہ کو کیا جواب دیا دیکھیں کتنا پیارا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیں سوال جواب ہو رہا ہے کہ وہ جن لوگ کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی وہ بھی احتمام کرتے تھے خاص اشرے کا تو ویورس کے ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی جیسے کہ جنتی لوگ تھے تو وہ تو کچھ بھی نہ کرتے تو ان کو پھر بھی جنت ملنی تھی تو پھر بھی انہوں نے دعاوں کا احتمام کیا دیکھ لیں دعائیں کتنی زندگی میں ہماری احمیت کی حامل ہیں اور دعا ایک پھول ہے اور اسی پھول کو ہم نے جب گلدستہ ویورس بنانا ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دعائیں شامل کرنی اپنی زندگی میں اور دعائیں شامل کس طرح ہوتی ہیں جب ہم ایک دعا پڑھتے ہیں تو وہ ایک پھول ہو گیا اور گلدستہ بنانا ہے دعائیں پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے گلدستے کی صورت میں ہم نے بنا لینا ہے تاکہ ہمیں دین و دنیا کے بھلائی حاصل ہو سکے اور دعائیں بھی سپیشل ویورس ہمارے لیے ہی ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہی ہیں تو اس لیے ہمیں ان دعاؤں کا لازمی احتمام کرنا ہوتا ہے تو ویورس سب کو پتا ہوتا ہے بس صرف میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یاد دہانی ہے تو آج کی ویڈیو کی سیلیکشن یہی ہے لیلت القدر کی خاص دعا حضرت عشاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شبے قدر ہے تو میں اس رات میں کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا افوون تحب الافافافو انی ٹھیک ہے اور ویورس کا ترجمہ ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا ہے جب تک اللہ میں ہمیں معاف نہیں کریں گے ہماری آخرت میں ہمارا کچھ بھی حصہ نہیں ہے تو اس کا ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیجئے ماشاء اللہ بہت ہی پیارے اللہ تو مجھے معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس مجھے معاف فرما دے تو اس دعا کا لازمی لازمی اتمام کریں اور اس کو بس مانگتے رہیں پڑھتے رہیں لا الہت القدر میں بھی پڑھنا ہے اب وہ کون سی رات ہے یہ ہمیں نہیں معلوم تو اس لئے آخری اشرے میں اور آخری اشرے کی خصوصی تاک راتوں میں ہمیں اس کا اتمام کرنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو سرے اور ہماری آخرت جو ہے سمر سکے تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آلیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر سب فرنڈز کے ساتھ سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب وہ بھی یہ دعا پڑھیں تو ہمیں دیکھیں نیکی ملنی ہے نیکی کے کام پھیلانے میں ہمیں نیکی ملنی ہے اور بدی کے کام پھیلانے میں بدی تو اس لئے ویورز ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ پڑھ لیں اور ہم ان کے ساتھ ان کی نیکی میں شامل ہو جائیں اور وہ آگے شیئر کریں اور وہ پھر اس نیکی میں شامل ہو جائیں اس طرح ایک جو ہے وہ لڑی بنتی جائے گی چین بنتی جائے گی اور سب اس ثواب میں ہمارے اس ثواب میں اور نیکی میں شامل ہو جائیں گے اور ویورز دیکھیں گھر بیٹے صرف ایک کلک سے ہم لوگ نیکی حاصل کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے نہ کہیں آنے کی ضرورت ہے تو ویورز آپ کہیں گے کہ کتنی یہ زیادہ باتیں کرتے ہیں ویڈیو بہت ہی لمبی ہونے والی ہے تو ویورز اس لئے ان دعاوں کے سلسلے کو ایک چین بنائیں شیئر کریں سب بہن بھائیوں کا ساتھ تاکہ وہ بھی زیادہ زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ نے رمضان میں بھی اس کو لازمی دعا کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو جاری رکھنا ہے جاری رکھنا کے ویورز یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر زبانی یاد ہو جاتی ہے اور ما شاء اللہ سے قرآن تو وہ واحد کتاب ہے جو کہ سب سے پہلے یاد ہونے والی کتاب ہے اور اس کی دعائیں بھی یاد ہو جاتی ہیں تو اس کو لازمی پوسیبل بنائیں